ہیلو گائز ویڈیو میں ہم لو بات کرنے جا رہے ہیں ڈی ایچ ایفل کے اوپر لیکن شروع کریں اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہے ہیں اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ پائیں تو ڈی ایچ ایفل کے اندر کیا آپ نے بھی انویسٹمنٹ کر رکھا ہے کیا آپ کی بھی ایف ڈی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جس کو پہلے ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کر رکھا ہے اگر آپ کے شیئرز ہیں اس کے ڈی ایچ ایفل کے تو کیا چانسز ہیں آپ کے لیے دونوں مددوں کے اوپر بات کروں گا کیونکہ کومنٹ باکس میں کسی نے کوئیشن کیا تھا کہ ان کا فکس ڈیپوزٹ تھا ڈی ایچ ایفل کے اندر تو ان کے پیسے کا کیا ہوگا آئیے آپ کے کوئیشن کا جباب اس ویڈیو کے اندر مل جائے گا سو اسٹی ٹیونٹ تیل دی اینڈ اوکے تو سب سے پہلا کوئیشن تو دماغ میں اٹھتا ہے کہ پیرامل گروپ ایکوائر ہی کیوں کیا ڈی ایچ ایفل کو اب آپ کو یہ بات تو پتا ہے کہ ڈی ایچ ایفل کو کون ایکوائر کر رہا ہے پیرامل گروپ اور اوک ڈی ایچ ایفل کو ایکوائر کرنے کے لیے پیرامل گروپ کو ایسا کیوں کیونکہ پیرامل گروپ جو آفر کر رہا تھا اس سے کئی جیدہ تھا اوک ہیل کا اماؤنٹ لیکن پھر بھی پیرامل گروپ کو ایسا پرائیورٹی میں کیوں رکھا گیا اس کے پیچھے سب سے بڑا کارڈ یہ ہے گائز پیرامل گروپ جو آفر دے رہا تھا اس میں اپ فرنٹ کیش پیمنٹ زیادہ تھی اور لینڈرز کو یہی بات پسند آ گئی تو یہاں پہ ڈی ایچ ایفل کو ایکوائر کرنے والی کمپنی ہے جس کا نام ہے پیرامل گروپ اب آپ کو یہ چیز کلیر ہو گئی انزی ایلٹی سے اس کو نورڈ مل چکا ہے آر بی آئی سے نورڈ مل چکا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلا کوئیشن اٹھتا ہے کہ اگر آپ نے ڈی ایچ ایفل کے شیئرز میں انویسٹ کر رکھا ہے آپ کا کیا ہوگا سب سے پہلے میں آپ کی بات کروں گا تو دیکھئے ڈی ایچ ایفل کے جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہیں ویسے تو دیکھا جائے پیرامل گروپ نے کوئی بھی کسی بھی طریقے کا ہیرنگ پروسپیکٹس جاری نہیں کیا ہے although سی بھی کے نورم سے کہ جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں existing شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے most attractive bid نکالی جاتی ہے جس کے اوپر سارے ایکوٹیز کو بائی کرنا ہوتا ہے لیکن پیرامل گروپ نے اس طریقے کی کہیں بات نہیں کری ہے اور ایون کئی آرٹیکلز میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ پیرامل گروپ جو ہے ڈی ایچ ایفل کے شیئر ہولڈرز کو زیرو کرنا چاہتا ہے یعنی پوری کی پوری ایکوٹی ویلیو زیرو کر کے اپنے فائنانشیل بزنس کے اندر ایک مرچ کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ اسی چیز کو لے کر کے بہت سارے پیٹیشنلز نے بومبے ہائی کورٹ کے اندر فائل کیا تھا کہ وہ ان کے شیئرز کہاں کیا ہوگا ان کے شیئرز کا کیا ہوگا ان کی بہت یوچ چنگ آف کیپٹل ڈوب سکتی ہے ان کے محنت کی کمائی ڈوب سکتی ہے تو آپ سب جیسے لوگوں کے لیے بومبے ہائی کورٹ نے پیٹیشن کو ایکسپٹ کر لیا ہے یعنی کیس کو سنا جائے گا اور بومبے ہائی کورٹ سے امید کریے اور پرے کریے پراتسنا کریے اوپر والے کو یاد کریے کہ بومبے ہائی کورٹ سے کچھ ایسا ڈیسیجن لے لیا جائے جو ایکسٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں ان کے بھلے کے لیے کچھ ہو یا تو پیریبل گروپ ان کو کیری آن کرے جس طریقے سے ڈی ایچ ایفل کے ایکسٹنگ ایمپلائیز کو کیری آن کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے ایگزیسٹنگ شیئر ہولڈرز کو یا تو پیریبل گروپ کیری آن کرے یا پھر جو ایگزیسٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں ان کے لیے ایک موسٹ اٹریکٹیو بڈ نکالے جس کے اوپر وہ سارے شیئرز بائی کرے سمجھ رہے میری بات کو یہ دو آپشنز ہو سکتے ہیں بومبے ہائی کورٹ ان دو آپشنز میں سے کسی ایک آپشن سے آتی ہے تو یہ ایک آپ سب لوگوں کے لیے بہت ایک اچھی خبر مانی جائے گی اب آپ کے دوسرے کوشن کا میں جباب دیتا ہوں دوسرا کوشن ہے کہ کیا آپ نے انویسٹمنٹ کر رکھا ہے جیسے مان لیجئے کوئی رکشہ چلانے والا ہے کوئی دودھ بیچنے والا ہے کوئی کچھ کام کرنے والا ہے ہر طریقے کے چھوٹے موٹو جتنے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان بیچارے لوگوں کو تھوڑا سا انٹریسٹ زیادہ دکھتا ہے obviously ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ انٹریسٹ ملے زیادہ ریٹرن ملے اپنے پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر تو ویسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو ڈی ایچ ایفل کے دوارہ آفر کیے جانے والے سب سے زیادہ ریٹرنز کے چکر میں ایفڈیز کرا رکھا تھا ٹھیک ہے فکس ڈیپاؤزٹ ہولڈرز ہیں تو ان لوگوں کا کوئیسٹن ہے کہ ان کے پیسے کا کیا ہوگا ڈی ایچ ایفل کیا ان کو ایک وائر کرے گا تو دیکھئے پہلے اس کو سمجھنے سے پہلے دو طریقے کے ڈیفنیشن کو سمجھئے پہلا سیکیورڈ کریڈیٹرز کیا ہے دوسرا انسیکیورڈ کریڈیٹرز کیا ہے دیکھئے ڈی ایچ ایفل آج ستاسی ہجار کروڑ روپے کے لون کو نہ چکا پانے کی وجہ سے بینکرپٹ ہو گئی تو ستاسی ہجار کروڑ روپے کا جو لون ہے کیا سب جو آپ جیسے لوگ ہیں کیا آپ ہی لوگوں نے دے رکھا ایسا نہیں ہے اس میں بینکس ہیں اور بہت ساری پبلک ہیں تو پبلک یہاں پہ پبلک ڈیپوزیٹ بھی ہے اور بینکس ہیں تو بینکس کیا ہے کہ جب کوئی بینک کسی دوسری تھرڈ پارٹی کو لون دیتا ہے اس کیس میں کیا کرتا ہے کہ وہ کچھ کولیٹرل رکھواتا ہے ڈی ایچ ایفل کو بہت سارے بینکس نے لون دیا تو اس کے بدلے میں بہت سارے کولیٹرل رکھوائے لیکن وہی پبلک شیئر ہولڈنگ کیا ہے آپ اور ہم جیسے لوگ کیا کرتے ہیں ہم کسی بینک میں جاتے ہیں بولتے ہیں کہ ہاں بینک پوچھتے ہیں کتنا ریٹ آف انٹریسٹ تو وہ بتاتا ہے کہ آٹھ پرسنٹ سات پرسنٹ ساڑھے سات پرسنٹ ہمیں لگتا ہے کہ سادھار بینک میں سیمبل بینک میں تو چار پرسن تین پرسن ڈائی پرسن انٹریسٹ ملتا ہے یہاں تو سات پرسن مل بڑیاں یہی اپنا اکاؤنٹ اوپن کراتے تو پھر ہم لوگ اس طریقے سے اس کے ٹرائپ میں فز جاتے ہیں اور وہاں پہ لے جا کر اپنا پیسہ پارک کر دیتے جمع کر دیتے تو کیا ہم اس کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے بولتے ہیں کبھی کیا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے کچھ کولیٹرل دکھاؤ کیونکہ میں آپ 20 000 روپے 25000 روپے یا 2 4 روپے جب کر رہا ہوں ایسا ہم بولتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم سبھی پبلک لوگ جو ہیں ہم لوگ سیکیور کریٹرز نہیں ہیں جبکہ بینکس کیا ہیں ایک سیکیور کریٹرز ہیں تو we are unsecure کریٹرز banks are secured کریٹرز اب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے جو fd holders ہیں ان سبھی لوگوں کے لئے یہ ایسے لوگ ایسے holders ایسے fix deposit holders ایسی public جن کا روپے 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہے یعنی مال لیجی آپ نے اس میں fd کرار رکھا تھا 5 لاکھ روپے یہ ٹھیک ہے تو 5 لاکھ روپے آپ کو پورا پورا نہیں ملے گا اس میں سے آپ کو hair cut bear کرنا پڑے گا لیکن ایسے لوگ جن کا روپے 2 لاکھ روپے سے کم ہے dhfl میں ان کو پورا پورا پیسہ مل سکتا ہے ایسا اس plan کے اندر بتایا گیا تھا رائٹ لگ بگ 77 thousand retail fixed deposit holders ہیں dhfl کے اندر اور اس میں اگر دیکھیں تو اس کے علاوہ اس میں نہیں اس کے علاوہ 3500 institutional fixed depositors ہیں ٹھیک ہے تو یہ resolution plan جو dhfl کو acquire کرنے کے لئے پرامل گروپ نے جاری کیا تھا تو اس کے جریعے یہ چیز جو پتا چلی اور میں آپ کو update کر رہا ہوں تو یہ 25% total amount of money جو ہے وہ پی کیا جائے گا باقی 75% ہے وہ haircut کر لیا جائے گا یعنی اس کو بھول جائیے اس طریقے کے resolution plan لے کے آ رہے تھے تو guys اگر آپ کا amount 2 lakh روپے سے کم مل سکتا ہے لیکن ہا اگر آپ 2 lakh روپے سے زیادہ فد کر رکھا ہے تو آپ پورے investment کا 25% ہی آپ ملے گا باقی نہیں ملے گا तो یہ ہے guys آپ دونوں لوگوں کے لیے update چاہے آپ ایک shareholder ہو چاہے ایک fd holder ہو آپ دونوں لوگوں کے لیے جاننا بہت ضرور ہی دعا کر یا اوپر سے شیئر holders کے بھلے کے لیے کچھ نو کچھ بومبی ہائی کوٹ سے finalize کر دیا جائے کیونکہ بومبی ہائی کوٹ نے accept تو کر لیا ہے پیشن کو لیکن hearing کب ہے اس کے بارے میں کوئی update نہیں ہے جیسے کوئی update میں ایک لنک ملے گا اسے کلک کریے اور آپ سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے see you guys next time updating something new till then take care